ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ اٹھارہ ہزار تیراسی ہو گئی جبکہ امواد کی مجموعی تعداد تیس ہزار تین سو چار ہو گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں ملک بھینڈ میں چھتیس ہزار آر سو پچاسی کرونا ٹیسٹ کے گئے اور مصبت کیسز کی شہرہ ایک اشارہ پانچ چار فیصد پر پہنچ گئی سیدھ میں کرونا کے کیسز کی تعداد پانچ لاکھ اکتر ہزار پانچ سو اٹالیس فیبر پکتنخہ میں دو لاکھ ستنہ ہزار نو سو چھتیس پنجاب میں پانچ لاکھ تین ہزار پانچ سو نوے اسلام آباد میں ایک لاکھ چونتیس ہزار ساس سو ستانوے بلوچستان میں پینتیس ہزار چار سو انتیس ازار کشمیر میں تینتالیس ہزار ایک سو تریسٹھ اور گلگت بلتستان میں گیارہ ہزار چھے سو بیس ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے اموار کا سلسلہ جاری ہے پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید چھے اپنات جام بہاک ہو گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید پانچ سو اکتر کرونا کیسز ٹیپورٹ ہوئے اسمان ڈار نے کہا کہ اپوزیشن اپنے ازائی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے امور نوجوانان اسمان ڈار نے یونیورسٹری آف لاہور میں میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں کامیاب جوان بزنس لون کے تحت نوجوانوں میں 29 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ لاہور میں نوجوانوں میں کاروبار شروع کرنے کے لیے پانچ ارب روپے سے زائے تقسیم کیے گئے ہیں کامیاب جوان پروگرام کا بنیادی مقصد ملازمتیں پیدا کرنا ہے پاکستان وومنز گرکر ٹیم روان سال جولائی میں آئر لینڈ کا دورہ کرے گی ذرائع کے مطابق قومی خواتین کرکٹرز آئر لینڈ میں پری کی ٹی ٹوئنٹی ٹورنیمنٹ کھیلے گی جو سونا جولائی سے چوبیس جولائی تک کھیلا جائے گا ریپورٹس کے مطابق جولائی میں ہونے والے ٹورنیمنٹ میں پاکستان اور آئر لینڈ کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم بھی شامیل ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو دلچسپ مقابلے کے بعد چھے رنز سے ہرا دیا دو سو چوبیس رنز کے تاقب میں پاکستان ٹیم دو سو سترہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی یہ ایونٹ میں پاکستان کی تیسری شکست ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خوشک اور مطلع جسوی عبر علوت رہے گا محق میں موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں مطلع جسوی عبر علوت اور موسم خوشک رہے گا آج کم سے کم درجہ حرارت دس دگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب چالیس فیصد تک رہنے کا امکان ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز